اور تقریباً ایک گھنٹے میں وہ اس نامباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے یہاں سے نکل چکے ہیں اور یہ میں آپ کو حگاہ کروں کہ مریم نواز ان کے ساتھ تھے نہیں بلکہ انہوں نے یہی پہ قیام کیا ہے اور آج پیشی کے بعد ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ واپس مری ہی آئیں گے جی ٹھیک ہے افاق آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اس پر بات کرنے کے لیے محمد عمران امرسط موجود ہے عمران بتائے گئے سماعت کب شروع ہوگی ابھی اس میں یہ پیشرف سامنے آئی ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت دن ڈھائی بجے ہوگی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو معمول کے لیٹگنس ہیں سائلین ہیں ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے جو کیسز ہیں وہ ریگولر کیسز کی سماعت کے بعد مقرر کیا جائیں گے پہلے سنگل بینچ عام روٹین یہی ہے کہ سنگل بینچ پہلے کیسز کی سماعت کرتا ہے ساڑھے گیارہ بجے تک اور پھر اس کے بعد ساڑھے بارہ بجے جو ہے وہ معمول کی ڈی بی جو ہے ڈیویجن بینچ دورکنی بینچ وہ کیسز کی سماعت کرتا ہے جب وہ بینچ ختم ہو جائے گا اس کے بعد خصوصی بینچ کی باری آتی ہے اور میاں محمد نواز شریف کے ان کیسز پر خصوصی بینچ سماعت کرے گا جس میں چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب شامل ہیں اس بینچ کے سامنے تین مختلف درخواستیں ہیں دو درخواستیں ایون فیلڈ ریفرنس اور آل عزیزیہ میں اپیلیں بحال کرنے کی ہیں جبکہ ایک جو ہے وہ ریسٹریننگ آرڈر تھا جس میں گزشتہ سماعت پر عدالت نے کیا تھا کہ نواز شریف کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اور عدالت میں سرنڈر کرنے تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے یہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا آج سابق وزیراعظم نواز شریف عدالت میں سرنڈر کریں گے تو جو ان کی لیگل ٹیم ہے ان کی جانب سے یہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ نواز شریف کو جیل جانے سے بچانے کے لیے ان کی زمانت کی کنفرمیشن کی استعداق کی جائے گی اور جب تک ان کی اپیلیں ریسٹور نہیں ہو جاتیں تب تک کے لیے نواز شریف کو زمانت پر رہا کرنے کی استعداق کی جائے گی جی ٹھیک ہے محمد عمران اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ احتصاب عدالت میں نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت آج ہوگی احتصاب عدالت کے جاج محمد بشیر نے نواز شریف کو پیش ہونے کے لیے ڈیڑھ بجے تک کا وقت دے دیا ہے روٹین کے کیس سن لے ہمیں وقت دیا جائے نواز شریف کے وقیل کی یہ استعداقی گئی ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ عویس عباسی سے عویس بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں آج بلکل توشہ خانہ میں آج سابق وزیراعظم نواز شریف کے جو وارنٹ دائمی وارنٹ تھے وہ محتل کیے تھے احتصاب عدالت نمبر ایک نے تو جی 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 عویس عباسی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں عویس عباسی سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے احتصاب عدالت میں نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی آج سوات ہوگی ہے احتصاب عدالت کے جج محمد بشین نے نواز شریف کو پیش ہونے کے لیے ڈیڑھ بجے تک کا وقت دے دیا ہے اور روٹین کے کیس سن لے ہمیں وقت دیا جائے نواز شریف کے وقیل کے جانب سے یہ استعداقی گئی ہے نواز شریف کے وقیل نے عدالت میں تین درخواستے دائر کر دیں توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی زب شدہ پروپٹی کو ریلیس کرنے کی بھی درخواست دائر کی گئی ہے عویس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائیے گا سمات کے لیے ڈیڑھ بجے تک کا وقت دیا گیا ہے آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اسلامباد کی احتصاب عدالت نمبر ایک میں توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزرادت نواز شریف نے جو پیش ہونا تھا اس حوالے سے جج محمد بشیر نے تقریباً ڈیڑھ بجے کا وقت دیا ہے تاہم نواز شریف کی قانونی ٹیم کی جانب سے جو ہے وہ تین درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان درخواستوں میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی جو زب شدہ پروپٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کو ریلیس کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس میں پلیٹر مقرر کرنے کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے اگر ادالت میں زمانتی مجلکے جمع کروانے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے تو ان درخواستوں پر اب سے کچھ دیر کے اوپر جو ہے ادالت کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے اگر ادالت جو ہے وہ پلیٹر مقرر کرنے کی درخواست منظور کر لیتی ہے تو نواز شریف جو ہے وہ ان کو اس ادالتوشہ خانہ اتزاب ادالت میں آنے سے استستا مل دائے گی پھر نواز شریف جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے ہی ہو کر جو ہے وہ واپس گام جو دائیں گے تاہم جو ہے ابھی یہ درخواستیں جو ہے اسلامباد کے لیے مقرر نہیں ہوئی ان کے اوپر اب سے کچھ دیر کے اوپر جو ہے وہ مقرر ہوں کے اس سوالے سے جو ہے اگر اگر ایسا پلیٹر مقرر کرنے کی اجازت دے دیتی ہے ادالت تو نواز شریف کو یہاں سے استستا مل جائے گی پھر وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہی جو ہے وہ کر واپس چلے جائیں گے